بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان آرمی میں پہلی خاتون کو لیفٹیننٹ جرنل کے عوضے پر پرموٹ کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی دنیا کی ان چند آرمیوں میں سے ایک بن گئی ہے جس میں خاتون جو ہے وہ لیفٹیننٹ جرنل یعنی تھری سٹار جرنل کے عوضے پر پرموٹ ہوئی ہے ان کا نام ہے نگار جوہر خان اور ان کا تعلق ہے زلہ سوابی کے پی کے جو صوبہ ہے وہاں کا یہ زلہ ہے اور ادھر کا علاقہ ہے پنج پیر وہاں سے ان کا تعلق ہے تو دوہزار سترہ میں یہ تیسری خاتون تھی پاکستان آرمی میں جن کو میجر جرنل کے عوضے پر جو ہے پرموٹ کیا گیا تھا اور اب دوہزار بیس میں یہ پہلی خاتون جو ہیں بن گئی ہیں جن کو لیفٹیننٹ جرنل کے عوضے پر جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا ہے ان کا تعلق آرمی کی میڈیکل کوپ سے ہے اور پاکستان کی پہلی سرجن جرنل جو ہیں آرمی کی یہ وہ بھی بن گئی ہیں ان کا یہ بھی عزاز ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ دنیا بھر کی جو جدید ترین قومے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ دی فرس ورلڈ ہے امریکہ یورپ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں تو وہاں بھی ایسے بہت سے ریر واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی جو خاتون ہے وہ خاص طور پر آرمی کے اندر اتنے بڑے عوضے پر پہنچ جائے تری سٹار جنرل تک وہ پہنچ جائے تو پاکستان کے بلعب جو ہے یہ عزاز بڑا بہترین عزاز ہے یہ سب کے لیے فخر کی بات ہے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کے والد جو تھے وہ کرنل قادر خان تھے لیکن آٹھ سے تیس سال پہلے ان کے والد اور والدہ جو تھی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ یہ بتیجی ہیں ایک بہت معروف میجر ریٹائیڈ آمیر ہیں آئی ایس آئی کے ان کی یہ بتیجی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو والد تھے مرہوم انہوں نے بھی آئی ایس آئی کے اندر جو ہے بس سرب کیا ویا ہے اور یہ میڈیکل کاؤپ سے جو ہیں اس وجہ سے بہت سارے لوگ مطلب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کیا یہ جرنل کے عوضے تک پہنچ سکتی ہیں تو اس بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ آرمی میڈیکل کاؤپ سے ہے تو ظاہر ہے جو میڈیکل کاؤپ ہوتی ہے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ پرموٹ ہو کے جرنل کے عوضے پر نہیں پہنچتے تو اس لیے یہ اسی عوضے پر جو ہے یہ ریٹائر ہو جائیں گی کے پی کے کا زلہ سوابی جو ہے اس کا یہ مطلب بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہاں سے بہت سارے میل جرنل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں پاکستان آرمی کے اندر انہوں نے سرب کیا ہے لیکن سوابی کو یہ ایک اور بہت بڑا عزاز ملا ہے کہ یہ پہلی خاتون ہیں وہاں سے جو میڈر جرنل کے عوضے پر پہنچی اور اب یہ لیفٹینٹ جرنل کے عوضے پر پہنچی ہیں تو ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کر کے ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو آرمی کے سرجنٹ جرنل کے عوضے پر پہنچی اور دوسرا لیفٹینٹ جرنل کے عوضے پر پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی ہیں وہ مبارک بات دے رہے ہیں خاتون ہونے کے ناتے ان کو کہ یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں پیشے سے اور یہ لیفٹینن جنرل کے عدے پر پہنچ گئی ہیں یقیناً ان کی فیملی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے عزت کا مقام ہے فخر کا مقام ہے اور پاکستان کے لیے بطور قوم بھی یہ ایک بہت زیادہ فخر اور عزت کا مقام ہے کہ دنیا پاکستان کے بارے میں جو مرضی کرتی رہے لیکن ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کو بھی ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس بنیاد پر اعلیٰ ترین عہدوں پر جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے نوازا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اس سے پہلے ظاہر ہے دنیا کی چند ان ممالک میں سے ہیں کہ جہاں جو ہے ملک کا سربراہ جو ہے وہ خاتون رہ چکی ہیں تو محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ دو دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں تو پاکستان کا وہ بھی ایک عزاز ہے لیکن آرمی کے اندر بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے ہیں تو یہ پہلے خاتون ہیں جو لیفٹینر جنرل کے عدے پر پہنچیں تو ہم سب کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک بڑی مسررت کا مقام ہے اور یہ فخر کا مقام ہے موسیقی